کچھ لوگ سوشل میڈیا پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو پاکستان تحریکہ انصاف سے محبت کی وجہ سے یا عمران ہان صاحب سے محبت کی وجہ سے جو ہے انہیں قتل کر دیا گیا عاصم تنہا صاحب جنہوں نے اس کے علاوہ متعد اور بھی کئی کی تھا جو پاکستان تحریکہ انصاف کے لئے پیدا انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں تمام گیتوں کی لسٹ تھی کتاب کا نام تھا ہم کوئی غلام تو نہیں ان کا کوئی آپسی رنجش تھی کوئی کوئی مسئلہ سا جائیداد کا یا ویسی ہی ممولی ان کا انتقال ہوا ہے ایک دو روز قبل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائیڈل اور جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید میری زندگی کی آخری ویڈیو ہو ہمیں نہیں بتا سبو الہور نے کسی کو بنا کر دے کر آیا پھر ہمیں آج نہیں لیا اس کی ہمارے گھار اپنے گھار ہیں تھے سب گھار کٹھے ہوئے ہیں بھائی ان کو مالا گیا جہاں سے کہ گولی مالی گئی ہے یا کچھ اور کسی اور طریقے سے جہاں سے مالا گیا آسیم صاحب کی شادی ہوئی ہوئی تھی ابھی ہونی تین مہینے کے بعد نظم شروع ہوتی ہے جب دن یہ منایا جائے گا لہجوں کی گڑمی سردی سے اسلام کی دہشت کردی سے جب سب کو ڈڑایا جائے گا افریس سکون کو کھائے گا غیرت کو جگانے مسلم کی نیندوں کو اڑانے دشمن کی ایک مردے کلندر آئے گا جو آ کر ہی چھا جائے گا جب دن یہ منایا جائے گا اسلام علیکم معافیم میں ہوں آپ کا مزبان ارتضابٹ ہم کوئی غلام تو نہیں یہ گیت آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ہر جلسے پر سنا ہوگا اور یہ وہ گیت تھا کہ جو عمران خان صاحب اسپیشلی جب کہیں بھی جلسہ کرنے جاتے تھے تو یہ گیت کی فرمائش کرتے تھے اس گیت کو لگایا جائے اس گیت کو چلایا جائے اس گیت کو سننے کے بعد کار کنان کا جوش و خروش بڑھ جاتا تھا اس گیت کے لکھا رہی ہیں آسیم تنہا صاحب جنہوں نے اس کے علاوہ مطد اور بھی کئی گیت ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لئے پیدا انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں تمام گیتوں کی لسٹ تھی کتاب کا نام تھا ہم کوئی غلام تو نہیں انہیں بے دردی سے ایک قتل کر دیا گیا آسیم تنہا صاحب کا اصل نام ماجد خان تھا پانچ بہن بھائی تھے آسیم تنہا صاحب کا پہلا نمبر تھا ان کے بعد ان کی ایک بہن تھی پھر ایک بھائی تھا پھر ایک بہن اور پھر ایک بھائی توٹل پانچ بہن بھائیوں پر مشتمل ان کا ہاندان تھا آسیم صاحب گھر کے کفیل تھے اور پچھلے بارہ سالوں سے وہ لاہور میں مقیم تھے اور یہاں پہ وہ اپنی شیڑ و شیڑی کرتے تھے بسرکانوں کی کمپوزنگ کرتے تھے کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو پاکستان تحریکہ انصاف سے محبت کی وجہ سے یا عمران حان صاحب سے محبت کی وجہ سے جو ہے انہیں قتل کر دیا گیا اصل معاملہ کیا ہے اصل ماجرہ کیا ہے ان کا تعلق بکر چاندنی چونگ سے ہے مامو جان کے ساتھ ان کی تعلق کلامی ہوئی اور موقع پہ ہی جو ہے انہیں جان سے مار دیا گیا ان کا بھائی اس وقت مجود تھا واجد نام تھا اس کا اس نے موقع پہ اپنے مامو سمیحان کو جو ہے مار دیا اصل کہانی کیا ہے یہ معاملہ کب ہراب ہوا کیوں آسیم طنہا صاحب نے اپنی جانے سے پہلے اپنا جو ہے ویڈیو ریکارڈ بیان کروایا کیا انہیں پتا تھا کہ ان کی موت واقعہ ہونے والی ہے ان کے بھائی سے گفتگو کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا تھا اور کتنی گولیاں لگیں آسیم طنہا صاحب کو اور آسیم طنہا صاحب نے جانے سے قبل آخری کیا پیغام دیا آئیے ان کے بھائی سے گفتگو کرتے ہیں آسیم صاحب کا انتقال کس اور کیا معاملات تھے ان کے ان کے بہت سے لوگ سوچل میٹر پر گردش کر رہے ہیں یارہ یارہ بات کے پچاس دن کو دن کو تو کیا ان کا کوئی آپسی رنجش تھی کوئی مسئلہ تھا جائیداد کا یا ویسی ہی ممولی ان کا انتقال ہوا ہے زمین دکھ کوئی زمین دکھ مسئلہ ہی مامو کے ساتھ مامو کے ساتھ مسئلہ تھا ان کا تو آپسی رنجش کی ویسے ان کا یہ مدڑ ہوئے ہیں جی بھائی وہ آئے مکان نے آکھے ابھی سنہ کرنی تھی وہ آئے آمیں گھر میں مارنے گھر کو مار دیا تھا لیکن آسیم صاحب کی ایک ان کے انتقال سے ایک دو روز قبل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائڈل اور جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید میری زندگی کی آخری ویڈیو ہو شاید میں آپ لوگوں سے دوبارہ جی جی بالکل ہمیں نہیں بتا وہ الہور نے کسی کو بنا کر دے کر آیا پھر ہم نے آج نہیں لیا اس کی تو یعنی انہیں پتا تھا کہ یہاں پہ کچھ ایسا معاملہ پیش آ سکتا ہے جہاں پہ آپ کو بلایا جا رہا جہاں پہ ان کے زمینی معاملات میں کچھ ہے اس کو پتا تھا ہمیں نہ ہمیں بتایا بھی کیا ہوگا نہیں ہمیں کچھ بھی نہیں بتا تھا پھر یہ آپ کو بتایا بغیر وہاں پہ کہے تھے اپنے ماموں کے پاس ہی ہیں آپ لوگ ساتھ تھے ان کے ہمارے گھر اپنے گھر میں تھے سب گھر کٹھے ہوئے ہیں بھائی سارے جی جی اور ادھر سے ماموں راتی چوری آیا ادھر سے ٹھیک ہو گیا کیونکہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ یہ بھی کہہ رہے کہ انہوں نے عمران حان صاحب کے لئے کوئی گیت کائے تھے جس کی وجہ سے جناب رشتہ داروں کی رنجش تھی یہ عمران حان سے محبت کرتے تھے جناب اس وجہ سے ان کے ساتھ ہی ہوا معاملہ تیش آیا کچھ تو جب عمران حان صاحب کے لئے انہوں نے ترانے لکھے تھے جب بھول ہوئے ہیں پورے پاکستان میں تو تب کیا فیملی میں کوئی رنجش شرلی تھی جناب کہ آپ عمران حان صاحب کے لئے کیوں لکھ رہے ہیں ایسا بھی وہ معاملہ تیش آئیت ہے نا نا تو کوئی آخری آپ جی جی تو کوئی سر جانے سے پہلے کوئی آخری آپ سے گفتگو کر کے گئے ہیں کوئی بات کر کے گئے ہیں کوئی وسیعت کر کے گئے ہیں آپ کے فیملی میمبر میں کسی کو نہیں تو کتنے فائر سر ان کو لگے تھے کتنی ان کو جو لگا ہے جو ان کو مارا گیا جان سے کہ گولی ماری گئی ہے یا کچھ اور کسی اور طریقے سے جان سے مارا گیا ہاں اس کو گولی ماری گئی ہے پیٹ پر پیٹ پر تو ان کی جو دیتھ ہے موقع بھی ہو گئی تھی یا تھوڑی وہ ہاسترل جا کے وہ ان کی وہاں پر ان کی دیتھ ہوئی ہے میں ادھر سات منٹ کے بعد وہ دم توڑ گئے سات منٹ کے بعد ادھر ہی موقع بھی دم توڑ گئے ہیں جی بھئے بس یہ بتا دیں آخر میں آپ کہ عمران حان صاحب سے جو پی ٹی آئی سے انہیں محبت تھی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے آخر میں کہ جناب ان لوگوں نے حق ادا کیا ان کے ساتھ ابھی تک تو نہیں کیا ابھی تک تو نہیں کیا تو آسیم بھائی سر ٹوٹل کتنے بہن بھائی ہیں آسیم صاحب ہاں چھے چھے ہیں تو آسیم بھائی سب سے چھوٹے تھے آپ سب بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے میں اس کے تیسرے نمبر پر چھتا آسیم صاحب کی شادی ہوئی ہوئی تھی نہیں بھائی کوئی شادی ابھی تم کی شادی نہیں تھی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ساری سر ابھی ہونے ٹیر مہینے کے بعد ٹیر مہینے کے بعد ان کی شادی تیعہ تھی یعنی کہ ان کے منگنے وغیرہ سب ہو گئی ہوئی تھی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا سر آپ کو تمام لوگوں کو صبر و جمیلت آفرمائیں اور آسیم صاحب اس پر پاکستان کے سب سے خوبصورت شائر تھے وہ اردو کے اور پنجابی کے بھی جس میں انہوں نے ان کے الفاظوں میں محبت تھی بڑے لوگ ان کا چاہنے والے جو ہیں ان کا کہہ رہے تھے ان سے اظہار کر رہے تھے محبت کا تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر و جمیلت آفرمائے جی ناظرین آپ نے آسیم کے جو بھائی ہیں واجد خان صاحب ان کی گفتگو سنی انہوں نے آپ کو بتایا کہ اصل معاملہ کیا تھا کس چیز کا جگڑا چاہر رہا تھا کتنی زمین تھی اور مامو کیوں اتنا بے رحم ہو گیا آسیم تنہا کے ساتھ کہ انہوں نے اپنے لارلے بانجے کو ہی جان سے مار دیا آسیم تنہا صاحب بڑے ہی خوبصورت شائر تھے اور عمران خان صاحب سے ان کی محبت جاتی وہ بے انتہا تھی بے لوست محبت وہ خان صاحب سے کرتے تھے کچھ روز قبل میری ان سے گفتگو ہوئی میں نے ان سے بات چیت میں بعض اوقات ان سے بات کرتا رہتا تھا ان سے پوچھتا رہتا تھا کہ کیا معاملہ ہے کیا چل رہا ہے تو بتاتے تھے جناب وہ اپنی کوئی بھی نئی غزل کوئی بھی جو نیا گیت جب وہ لکھتے تھے تو پھر تمام دوستوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی سن کرتے تھے عمران خان صاحب کے اوپر انہوں نے ایک غزل لکھی ہے جو آپ کو آپ کی نظر ثانی میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب سے جانے سے اس دنیا میں جانے سے پہلے انہوں نے ایک کچھ اشاروں کا مجموعہ خان صاحب کے لیے لکھا وہ بھی آپ سنیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہیں عمران خان صاحب سے کتنی محبت تھی خان صاحب کے اوپر انہوں نے غزل لکھی ہے اسلاموفوبیا اور عمران خان اس کا انوان یہ ہے اور نظم شروع ہوتی ہے جب دن یہ منایا جائے گا لہجوں کی گرمی سردی سے اسلام کی دہشت کردی سے جب سب کو ڈڑایا جائے گا افریت سکون کو کھائے گا غیرت کو جگانے مسلم کی نیندوں کو اڑانے دشمن کی ایک مرد کلندر آئے گا جو آ کر ہی چھا جائے گا جب دن یہ منایا جائے گا عمران کو یاد کریں گے سب کپتان کو یاد کریں گے سب اللہ کی رحمت کے صدقے عمران کی محنت کے بدلے وقتت کا چشمہ پھوٹے گا بد کفر کا جلد ہی ٹوٹے گا اسلام کا پرچم لہرانے گلشن کو ہمارے مہکانے وہ شخص دوبارہ آئے گا اور گیت خوشی کا گائے گا جب دن یہ منایا جائے گا جی ناظرین ان اشاروں میں آپ کو نظر آگیا ہوگا کہ عمران خان صاحب سے کتنی بین کہا وہ محبت کرتے تھے آگے سنے دی عمران کو یاد کریں گے سب کپتان کو یاد کریں گے سب ہر دکھ کا مداوہ کرنے کو تیار ہے ہر پل مرنے کو جذباتی ہے پر سچا ہے اسلام کا جہری بیٹا ہے بس امن کی خواہش لگتا ہے دشمن بھی تبیتو لڑتا ہے لرکی بقاوہ پائے گا پرچم یہ صدا لہرائے گا جب دن دن یمن آیا جائے گا عمران کو یاد کریں گے سب کپتان کو یاد کریں گے سب جی یہ کچھ آخری کلام تھا جو انہوں نے عمران خان صاحب کی محبت میں لکھا اور اس میں بتایا کہ عمران خان صاحب وہ دن آیا تھا جب لوگ ان کو یاد کریں گے اور ان کا انتظار کریں گے دیکھیں ہیں جناب ان کے لکھے کئی آخری الفاظ کیا اس پر عمل ہوگا کیا لوگ عمران خان صاحب کو یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور کیا یہ وقت دوبارہ آئے گا یہ عاصم تنخان صاحب تھے جناب جو اپنے چاہنے والوں کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ کے چلے گئے یقیناً اللہ عز و جلل ان کا اگلا سفرہ سان فرمائے اور ان کے گھر والوں کو سب جمیل اطاف فرمائے اور پلیز جوٹے پراپرگرنڈوں سے بچیں آپ لوگ جو یہ کہنے ہیں جناب کے کئی لوگوں نے ان کو مارا عمران خان کی محبت میں ان کو قتل کیا گیا یہ بالکل ایسا نہیں تھا ذاتی گھنجش کی منابع جو ہے ان کو قتل کیا گیا اللہ عز و جلل آسم صاحب کا اگلا سفرہ سان فرمائے اس کے ساتھ مجھے آپ اجازت اللہ حافظ